السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے آزاد کشمیر بورڈ کے سٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑی خبر دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر کورونا وائرس کے کیسز مزید سامنے آتے جا رہے ہیں جس کے پیشے نظر آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ پانچ اپریل دو ہزار بیس تک بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے آزاد کشمیر کے اندر جو گیاروی اور باروی کلاس کے ایکزیمس اٹھائیس اپریل دو ہزار بیس سے ہونا ہے اس کے حوالے سے بھی گورنمنٹ نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن آج پاکستان کے ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود نے ایک پرنس کانفرنس کی جس کے اندر اعلان کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو نائنٹھ ٹینٹھ الیونٹھ اور ٹیلٹھ کلاس کے ایکزیمس جو ملتوی ہو گئے ہیں اور جو ملتوی نہیں ہوئے وہ کب سے ہوں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانیے تمام تر تفصیلات چلیے شروع کرتے ہیں دوستو فیڈل گورنمنٹ کے ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود نے پریس کانفرنس کی جس کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ آزاد کشمیر کے بورڈ کے ایکزیمس جو ملتوی ہیں وہ کب ہوں گے اور جو ہونے والے ہیں بورڈ کے ایکزیمس وہ بھی کب سے ہوں گے تو دوستو یہاں پہ یہ پریس کانفرنس کی تفصیلات ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی نیوز کانفرنس تمام تعلیم اداروں کو پانچ اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد آئندہ کے لاحے مل جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان سے مشاورت ہوگی اس کے علاوہ ستائیس مارچ کو آئندہ کا لاحے مل ہوگا جو کہ پانچ ہفریل کی چھٹی ہیں اس کے حوالے سے اس کے بعد دوستو یہ بڑا ایمپورٹنٹ اعلان ہے نیچے ملک بھر میں یکم جون تک تمام امتحانات ملتوی کر دیئے گئے ہیں تو دوستو آزاد کشمیر کے اندر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نائنٹھ اور ٹینتھ کلاس کے ایکزیم جو مارچ کے سیکنڈ ویک سے سٹارڈ ہونا تھے وہ ملتوی کر دیئے گئے ہیں یعنی جو آزاد کشمیر بورڈ کے نائنٹھ اور ٹینتھ کلاس کے سیکنڈ ویک کو مارچ کے اندر ایکزیم ہونا تھے وہ جو کہ فرز جون سے پہلے شیڈیول تھے تو وہ بھی ملتوی ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جو آزاد کشمیر کے الیونٹھ اور ٹیلتھ کلاس کے ایکزیم 28 اپریل 2020 کو شیڈیول تھے وہ بھی ملتوی ہو چکے ہیں تو آپ کے جو آزاد کشمیر بورڈ کے جو ایکزیم سے ہیں نائنھ اور ٹینتھ کلاس کے وہ فرس جون سے پہلے پہلے نہیں ہوں گے اور اس کے بعد جو آپ کے لیونھ اور ٹویلتھ کلاس کے ایکزیم سے جو اٹھائی سپرل سے ہونا ہے وہ بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ دوستو کیمبری سسٹم کے بھی ایکزیم ملتوی کر دیے گئے ہیں اس کے بعد دوستو بورڈ کے ملتوی ہونے والے امتحانات بھی یکم جون کے بعد ہوں گے یعنی آپ کے جو نائنھ اور ٹینتھ کلاس کے ایکزیم آزاد کشمیر بورڈ کے وہ بھی آپ کے یکم جون سے ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ کے جو الیونھ اور ٹویلتھ کلاس کے ایکزیم جو اٹھائی سپرل سے ہونا تھے آزاد کشمیر بھر کے اندر وہ بھی آپ کے یکم جون سے شیڈیول کیے جائیں گے نیا ٹائم ٹیبل آئے گا اور اس کے بعد آپ کے یہ ایکزیم ہوں گے سعادہ ترین الفاظ کے اندر آپ کو بتا دیا جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ایڈوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود نے کہا ہے کہ آپ فرسٹ جون سے پہلے پہلے جتنے بھی ایکزیمز ہیں پورے پاکستان کے اندر وہ نہیں ہوں گے اور اس کے بعد جو ایکزیمز ہیں جاہے وہ نائن تھو ہوں ٹین تھو الیون تھو ٹویل تھو وہ فرسٹ جون سے شیڈیول ہوں گے لیکن حالت حالت کو مدنظر رکھا جائے گا تو دوستو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ایڈوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود کہ انہوں نے اعلان کیا ہے لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ یہ تجویز مانے یا نہ مانے لیکن نائنٹی پرسنٹ شور ہے کہ وہ یہ مانیں گے کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ایڈوکیشن منسٹر ہیں تو دوستو میرے خیال میں تو نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کا یہی ہوگا کہ آپ کے جو آزاد کشمیر بورڈ کے جو ایگزامس ہیں نائنٹھ، ٹینٹھ، الیونٹھ اور ٹویلٹھ کلاس کے وہ فرس جون کے بعد ہی ہوں گے جو ٹائم ٹیبل آئے گا تو دوستو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی حکومت کے اوپر کہ یہ مانتی ہیں یا نہ مانتی ہیں یہ ایڈوکیشن منسٹر نے پورے پاکستان کے لیے اناؤنس کیا ہے جو دوسرے صوبے ہیں ان کی بھی مرضی ہے کہ ان کو مانیں یا نہ مانیں لیکن آزاد کشمیر بورڈ کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے یعنی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا کوئی نیا اعلان کرتے ہیں آزاد کشمیر بورڈ کے جو چیئرمن ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ پتا چل جائے گی اس کے لیے آپ کو چانل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیڈیسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو آپ لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو کمیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے آزاد کشمیر بورڈ کے دوسری سٹورنٹس کو شیئر کریں فیسبوک پر وارس اپ پر شیئر کریں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات